یہ سبھی ایسے ورڈز ہیں جہاں لرنر اکثر کنفیوز رہتے ہیں اور کمیل باکس میں پوچھتے رہتے ہیں کہ سو فا ایج کیا ہے ایج فا ایج کیا ہے یا پھر ایج کیا ہے تو آئیے فرینڈز ان کی کنفیوزن کو ختم کرتے ہیں آئیے سب سے پہلے سیکھیں کہ ایج فا ایج آئی ایم کنسرنڈ کیا ہے کئی بار آپ کو اپنے لائف میں اس طرح کے سینٹسز بولنا پڑتا ہے جہاں کہتے ہیں تو فرینڈز جب کبھی بھی آپ کو اپنے لائف میں اس طرح کے سینٹسز بولنا ہو جہاں آپ کہتے ہیں تو اس طرح کے سینٹسز کو بولنے کے لیے آپ کہتے ہیں ایج فا ایج آئی ایم کنسرنڈ کیسے آئیے اس بات کو ایک جامپل میں سمجھیں جہاں تک میری بات ہے مجھے کوئی دکت نہیں ہے تو اس سینٹینس کے لئے آپ کہیں گے یعنی جہاں تک میری بات ہے مجھے کوئی دکت نہیں ہے یا مجھے کوئی اوبجیکشن نہیں ہے جہاں تک اس کی بات ہے وہ آپ کے خلاف ہے تو اس سینٹینس کے لئے آپ کہیں گے یعنی جہاں تک اس کا سوال ہے وہ آپ کے خلاف ہے جہاں تک ان لوگوں کی بات ہے وہ لوگ ٹائم پر آ جائیں گے تو اس سینٹنس کے لئے آپ کہیں گے As for as they are concerned they will come on time یعنی جہاں تک ان لوگوں کا سوال ہے وہ لوگ ٹائم پر یا وقت پر آ جائیں گے جہاں تک میری بات ہے تو میں آپ کے ساتھ ہوں تو اس سینٹنس کے لئے آپ کہیں گے As for as I am concerned I am with you یعنی جہاں تک میرا سوال ہے یا جہاں تک میری بات ہے میں آپ کے ساتھ ہوں جہاں تک ایک ملین سبسکرائبر کی بات ہے وہ میری قسمت میں نہیں ہے تو اس سینٹینس کے لیے آپ کہیں گے یعنی جہاں تک ایک ملین سبسکرائبر کا سوال ہے یا بات ہے وہ میری قسمت میں نہیں ہے تو فرنڈز امید کرتا ہوں کہ آپ کو پہلا کنسیپ سمجھ میں آیا کہ ایج فا ایج آئی ایم کنسیپ کیا ہے آئیے فرنڈز آپ دوسرا کنسیپ سمجھیں کئی بار ہمیں اس طرح کے سینٹینسز بولنا پڑتا ہے جہاں کہتے ہیں ویسا جیسا جیسے ویسا کرو جیسے میں کہتا ہوں تو اس سینٹینس کے لیے آپ کہیں گے do ایج آئیسے یعنی ویسا کرو جیسا میں کہتا ہوں اس طرح کے سینٹینسز جہاں کہتے ہیں ویسا جیسا کو بولنے کے لیے آپ ایج کا استعمال کریں گے اور یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ آپ ورڈ ویسا کے لیے کچھ نہ لکھیں لیکن ورڈ جیسا کیلئے لکھیں ایج یا پھر آپ ایسا سمجھیں ویسا اور جیسا دونوں کے لیے صرف آپ لکھیں گے ایج جیسا کی میں نے یہاں پر کیا ہوا ہے ویسے کرو جیسے میں نے کہا تو اس سینٹینس کے لیے آپ کہیں گے do as i said یعنی ویسا کرو جیسا میں نے کہا ویسا لکھو جیسا تم کو بتایا گیا ہے تو اس سینٹینس کے لیے آپ کہیں گے write as you are told یعنی ویسا لکھو جیسا تم کو بتایا گیا ہے ویسا پڑھو جیسا میں پڑھتا ہوں تو اس سینٹینس کے لیے آپ کہیں گے read as i read یا read as i do یعنی ویسا پڑھو جیسا میں پڑھتا ہوں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی سینٹینس بولنا ہو جہاں لکھا ہو ویسا جیسا تو اس طرح کے سینٹینس کو بولنے کی لیے آپ ایج کا استعمال کر کے اپنے سینٹینس کو بولیں گے یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ word as کا ایک اور میننگ ہوتا ہے جو ہے جیسا کی یعنی کئی بار آپ کو کچھ ایسے سینٹینس بولنا پڑتا ہے جہاں آپ کہتے ہیں جیسا کی جیسے وہ جلد آپ کو کال کرے گا جیسا کی اس نے بتایا تو اس سینٹینس میں میں نے بولا جیسا کی یہاں word جیسا کی کے لیے آپ لکھیں گے جیسے یعنی وہ آپ کو جلد کال کرے گا جیسا کی اس نے بتایا تو اس سینٹینس کے لیے آپ کہیں گے یعنی اس کا کام ادھورا تھا جیسا کی میں نے دیکھا یہاں پر جیسا کی کے لیے میں نے بولا یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ایج فہ ایج اور سو فہ ایج ان دونوں کا استعمال آپ نے ایک دوسرے کے جگہ کر سکتے ہیں یعنی جو میننگ ایج فہ ایج کا وہی میننگ سو فہ ایج کا تو فرینڈز امید کرتا ہوں کہ اس طرح کے ورڈز کو لے کر اب آپ کنفیوز نہیں رہیں گے اگر آپ ایک کمپنیٹ لرننگ چاہتے ہیں تو آپ میرے اپلیکیشن کو انسٹال کریں جس کا لنک میں نے ڈسکریپشن میں دیا ہوا ہے پھر ملیں گے کچھ اور اچھے لیسنس کے ساتھ تب تک یہ لیے بای